السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہی گائز وارش ایپ کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اظہار اور آپ دیکھ رہے ہیں اظہار سلیم ہندی دوستو آج میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں توقلنا اپلیکیشن کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ ہم کس طرح سے توقلنا اپلیکیشن میں بہت ہی آسانی کے ساتھ ریجسٹریشن کر سکتے ہیں ریجسٹر کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ سعودی عربیہ میں رہتے ہیں تو آپ کو توقلنا اپلیکیشن کے بارے میں ضرور پتا ہوگا کہ ویڈاوڈ توقلنا اپلیکیشن آپ کسی بھی مال کسی بھی سوپر مارکٹ میں جو بھی بڑا سوپر مارکٹ ہے یا پھر کسی بھی مال میں آپ کو انٹری نہیں دی جائے گی آپ کے موبائل میں توقلنا اپلیکیشن ضروری ہے آپ کے موبائل میں توقلنا اپلیکیشن ہونا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ میں ابھی کل مارکٹ میں گیا تھا تو وہاں پہ جن لوگوں کے پاس توکلنہ اپلیکیشن نہیں تھا ان کو نیسٹو ہائپر مارکٹ میں انٹری نہیں مل رہی تھی تو میرے پاس تھا میں نے ریجسٹر کیا ہوا تھا تو مجھے انٹری مل گئی تھی اور ادر وائز کچھ لوگوں کو انٹری نہیں دی جا رہی تھی تو دوستو اس ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے کہ توکلنہ اپلیکیشن میں ہم لوگ کیسے ریجسٹر کرتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر تو دوستو توکلنہ اپلیکیشن میں ریجسٹر کرنے کے لیے آپ کو جانا ہوگا پلے ایسٹور میں تو چلیے میں اپنا پلے ایسٹور اوپن کر لیتا ہوں پلے ایسٹور اوپن کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ چائپ کرنا ہے توکلنہ دیکھئے یہاں پہ سب سے پہلے ہی اوپر پہ آ گیا توکلنہ لکھا ہوا ہم لوگوں کو یہاں پہ کلک کر دینا اس کے بعد دیکھیں اپلیکیشن کچھ اس طرح ایک آئے گا آپ کے سامنے یہاں پہ لکھا ہوا ہے توکلنہ کوویڈ نائنٹین کے ایس اے اس والے اپلیکیشن کو آپ کو اپنے موبائل میں انسٹال کرنا ہے تو چلیے میں انسٹال پہ کلک کر دیتا ہوں انسٹال پہ کلک کرنے کے بعد یہ ابھی ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے دیکھیں ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے یہ تو دیکھیں یہ ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے تقریبا ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے دیکھیں اب انسٹال ہو رہا ہے تھوڑا انتظار کر لیتے ہیں انسٹال ہو رہا ہے انسٹال ہونے کے بعد اب دیکھیں آپ کو یہاں پہ لکھا ہوا اوپن آپ کو اوپن پہ کلک کر دینا ہے اگر آپ فرس ٹائم اوپن کریں گے انسٹال کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اسی طرح کا انٹرفیس آئے گا اوپن پہ کلک کرنے کے بعد اس کے بعد یہ تھوڑا ٹائم لے رہا ہے کیونکہ میں اسے فرس ٹائم اوپن کر رہا ہوں بھی یہ بھی اوپن ہو رہا ہے ٹائم لے رہا ہے تھوڑا اوپن کرنے کے بعد اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا اگر آپ فرس ٹائم اوپن کر رہے ہیں تو آپ کو یہاں پہ دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے sign up آپ کو sign up پہ klik کرنا ہے ادھر وائز اگر آپ پہلے سے login کر چکے ہیں register کر چکے ہیں تو آپ کو یہاں پہ اپنا اقامہ نمبر and یہاں پہ password ڈالنا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یعنی first time میں login کر رہا ہوں تو میں یہاں پہ دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے right side میں sign up میں یہاں پہ sign up پہ klik کروں گا sign up پہ klik کرنے کے بعد اس کے بعد اب دیجے دیکھئے یہاں پہ آپ کو ڈالنا ہے national اقامہ نمبر آپ کو یہاں پہ اقامہ نمبر ڈالنا ہے اور اس کے بعد بھی دیکھیں date of birth لکھا ہوا ہے آپ کو date of birth ڈالنا ہے چلی اگر میں اپنا اقامہ نمبر ڈال دیتا ہوںと جو آپ کے اقامے میں date of birth ہے آپ اس کو ہی یہاں پہ ڈالیں گے چلی اگر میں یہاں پہ ڈال دیتا ہوں جو آپ کا date of birth ہے آپ یہاں سے سیلیکٹ کر لیں گے جو چاپ ورد کو فیل کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ اگری والے پہ کلک کر دینا ہے چیک کر دینا ہے چلیے میں یہاں پہ چیک کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ دیکھیں نیکسٹ پہ لکھا ہوا ہے آپ نیکسٹ پہ کلک کر دیں گے چلیے میں نیکسٹ پہ کلک کر دیتا ہوں نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد اس کے بعد دیکھیں آپ جو موبائل نمبر جس سے آپ ریجسٹر کیے ہوں گے اپنا آپسر اکاؤنٹ اسی موبائل نمبر پہ آپ کے ویریفیکیشن کوڈ جائے گا تو آپ کو ویریفیکیشن کوڈ یہاں پہ ڈال دینا ہے ویریفیکیشن کوڈ ڈالنے کے بعد اس کے بعد آپ نیکسٹ پہ کلک کریں گے دیکھیں یہاں پہ آ گیا آپ کو یہاں پہ یوزر نیم یعنی پاسورڈ ڈالنے کے لئے بولا ہے تو آپ یہاں پہ اپنا پاسورڈ چوز کر لیں گے اور یہ پاسورڈ فرسٹ آپ کا انگ جو ہے وہ کائپٹر لیٹر میں ہونا چاہیے اس کے بعد اسمال لیٹر اس کے بعد پھر کچھ نمبر تو اسی طرح سے آپ کو پاسورڈ کریٹ کرنا ہے تو چلیے میں اپنا پاسورڈ یہاں پہ کریٹ کر لیتا ہوں دیکھیں یہاں پہ سب یہ ہرا کلر ہو گیا ہے دیکھیں پاسورڈ اگر آپ کا کچھ غلط رہے گا تو یہاں پہ لال ہی رہے گا لال آ جائے گا ریڈ کلر آ جائے گا ہرا نہیں رہے گا اب دیکھیں یہاں پہ سب ٹک ہو چکا ہے اور ہرا کلر ہو چکا ہے تو چلیے میں یہاں پہ نیشے دیکھے لکھا ہوا ہے نیکسٹ میں یہاں پہ نیکسٹ پہ کلک کر دیتا ہوں یہ تھوڑا ٹائم لے رہا ہے کیونکہ یہ فرسٹ ٹائم لاغن میں کر رہا ہوں اسی لئے تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے تو آپ تھوڑا سا یہاں پہ انتظار کریں گے آسوٹ کنفرم کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹر فیس آئے گا یہ آپ سے آپ کا لوکیشن سیلیکٹ کرنے کے لئے بولنا ہے تو چلیے میں اپنا لوکیشن سیلیکٹ کر لیتا ہوں دیکھیں میں نے یہاں پہ کلک کیا اور یہ ریڈ ہو گیا تو آپ کو یہاں پہ سمپلی کلک کر دینا ہے اور یہ ریڈ ہو جائے گا اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ نیچے لکھا ہوا سیو آپ کو سیو پہ کلک کر دینا ہے سیو پہ جیسے ہی آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹر فیس آ جائے گا دیکھیں یہ بولا ہے کہ آپ اپنا ایڈریس ایک دن میں ایک ہی مرتبہ چینج کر سکتے ہیں کیا آپ نے اپنا ایڈریس صحیح ڈالا ہے تو اگر آپ نے اپنا ایڈریس صحیح ڈالا ہے تو آپ یہاں پہ ایگری پہ کلک کر دیں گے چلیے میں ایگری پہ کلک کر دیتا ہوں ایگری پہ کلک کرنے کے بعد اس کے بعد یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ نیچٹ پیج اوپن ہو چکا ہے اب یہاں پہ دیکھیں نیچٹ پیج پہ لکھا ہوا ہے کیا آپ دو ہفتے کے دوران دو ہفتے پہلے دو ہفتے کے دوران کیا آپ کنگڈم سے باہر تھے اگر آپ کنگڈم سے باہر تھے تو آپ یس کریں گے ادروائز آپ نو کریں گے تو چلیے میں یہاں پہ نو کر دیکھتا ہوں اس کے بعد دیکھیں نیچے لکھا ہوا کیا آپ ایسے کسی پرسن سے ملے ہیں جو کوویڈ نائنٹین کا شکار تھا یعنی منسوس کو کوویڈ نائنٹین تھا اگر ملے ہیں تو یس کریں گے ادروائز نو کریں گے کیا آپ کے پاس فیور ہے بیماری ہے کچھ بھی ہے تو آپ یس کریں گے نہیں تو آپ سب میں نو فیل کر دیں گے تو چلیے میں یہاں پہ سب میں نو فیل کر دیتا ہوں آپ کو بھی نو فیل کرنے کے بعد اس کے بعد آپ کو نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا یہاں پہ دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے کینسی لینڈ اوکے تو آپ کو اوکے پہ کلک کر دینا ہے سو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پیس کر دیں کیونکہ میں سعودی عربیہ کے بارے میں سعودی عربیہ کے تعلق سے اسی طرح کی ویڈیو لاتا رہتا ہوں تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ